بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر ڈھنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی سال اختتام کے قریب اب یہ پہنچ گیا ہے بڑا ہی ویلڈ فل سال رہا انٹرنیشنل مارکٹ میں جو کموڈرٹی پرائسز ہیں خاص طور پر پیٹرولیم پرائسز اس میں ہم نے ایکسٹریم دیکھیں سپائک بھی رہا اور اسی طرح باقی کموڈرٹی اور جو انٹرنل پریفارمنس رہی جسے حکومت کی پریفارمنس کہتے ہیں وہ بھی کوئی ایسی بری نہیں رہی جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا بلکہ بہت سارے اشاریہ تو ایسے ہیں جس کے اوپر بڑی ڈیویٹ ہوئی کہ آر دے ریل فار ایکسیمپل گروت کا جو پچھلے سال کا تھا دیکھ وز کوئیٹ فینومنل یہ سال کیسا رہا اور اس کے بیک ڈراب میں ایکچول پریفارمنس کتنی تھی حکومت کی اور کتنی مجبوریاں تھی اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہے میمبر ایکنومک ایڈوائیزری کانسل ڈاکٹر آبید سلیری ڈاکٹر بام بلکم تھوڑا سو بتائیں بیس نائن اس کی پھر ہم آگے بات چیت کرتے ہیں کیونکہ اب بات کر رہے ہیں کلینڈر یہ بیس سو اکیس کی یہ جو کلینڈر یہ رہے ہیں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں دو تین فیزز آئے پاکستان کی ایکانومی کے لاز سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر آپ شروع کی بات کرتے ہیں تو آغاز اس کا ہوا تھا جبکہ ہم نے دیکھا کہ ڈلٹا ویرینٹ آئیس سائیس تھا انڈیا میں سپیٹ کر رہا تھا اور وہ جتنی تیزی سے پھیل رہا تھا اتنا ہی پاکستان میں ایک خوف و حراس بلکہ پوری دنیا میں ایک خوف و حراس کی لہر آ رہی تھی کہ شاید یہ اسی طرح سے خدا انخواستہ باقی ملک کو خصوصاً پاکستان کو بیٹ کر رہا ہوگا ڈلٹا ویرینٹ کا خوف تھا لیکن اس تمام ویرینٹ اور اس تمام خوف کے باوجود پاکستان کی ایکانومی نے سرپرائزنگلی بہتر پرفارم کیا جو میں میں نمبر آئے تھے نیشنل اکاؤنٹس کومیٹی کے ان پر ایک خاصی لے دے ہوئی لیکن پاکستان کا جو منفیکچنگ سیکٹر تھا پاکستان کا جو اگری کلچر سیکٹر تھا انہوں نے بہت بہتر پرفارم کیا تھا اور جو پرویجنل نمبر تھے وہ 3.94 تھے آہوک کے وہ سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہوں گے جو اس کے فائنل ایسٹیومیٹس آئیں گے تو اس سے ہم نے اگلے مالی سال کا جو کہ جون میں جس کا آغاز ہوتا ہے اس کا آغاز کیا تو اس وقت تک کرنٹ اکاؤنٹ جو تھا میں تک کم از کم وہ سرپلس میں تھا اور پاکستان کی گروہ جو تھی وہ کافی بہتر تھی اب جب ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہوئی اور یہاں سے ہے میں دوسرے فیس کی بات کر رہا ہوں جو کس کلنڈر یہ میں آیا تو ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ رہی تھی ان تمام نمبر کے باعث ان ڈیمانڈ کے باعث ایمپورٹس جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف دنیا میں جو بڑھ رہی تھی جو اوپر جا رہی تھی جو شپمنٹ تھی جو کاسٹ آپ شپمنٹ ویلیو چین ڈیسروپشن کی وجہ سے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور جو پاکستان میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ بڑھ رہا تھا تھوڑا سان سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہا تھا جس کا پریشر جو تھا وہ روپے پہ آ رہا تھا کہ روپے کی قدر جو تھی اس میں کم ہی ہو رہی تھی یہ والا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں روپے نیچے آ رہا تھا انٹرسٹ ریٹ آپ کا کم تھا جس کی وجہ سے ڈیمینڈ جو ہے وہ زیادہ تھی جو ایک کیس شیپ ریکاوری تھی آن ایکول کہ کچھ سیکٹر جو تھے وہ زیادہ بہتر ریکاور کر رہے تھے کچھ سیکٹر جو تھے وہ اتنا بہتر پرفارم نہیں کر رہے تھے لیکن اوورال محشت چل رہی تھی تو اس کی وجہ سے ایک مارڈی پرائیس انکریز کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ روپے اپنی قدق ہوتا چلا گیا اور جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اب اس دوران اگر ہم دیکھیں تو مارچ بیس سو اکیس میں پاکستان کو آئی ایم ایپ سے مجودہ پروگرام کا آخری ٹرانک ملا تھا پانچ سو ملین ڈالر کا اس کے بعد سے وہ بھی نیکوشیشن جاری تھی اور یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید آپ کو جو ہے ایک ڈالر اگلی مل جائے لیکن ہوتا کیا ہے آگست آتا ہے اور آگست میں افغانستان میں طالبان ٹیک آور کر لیتی ہیں اب طالبان کے ٹیک آور کرنے سے پہلے ہی پاکستان میں ڈالرائزیشن شروع ہو چکی تھی پاکستان میں ڈالر کی ہولڈنگ شروع ہو چکی تھی اور اور پھر پاکستان کو چکے قربانی کے بکرے کے طور پر پیش کیا گیا امریکہ اور مغربی حکومتوں کے طرف سے تو فارٹ اپ سے گریجوئٹ ہونا گریل حصے وہ بھی مشکل بنا دیا گیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن بھی مشکل کر دیا گیا جس کے نتیجے میں کہ پاکستان کو اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے بہت شروع میں اگر بارہ جنوری سے پہلے ان کو آئی ایم ایف سے اپنے یہ مذاکرت کام جاب کرنے کو ایک منی بجٹ لے کے آنا پڑے گا جو بجٹ تھا جو کہ جون میں آیا وہ پریڈومینیٹلی انڈسٹری فرینڈلی بجٹ تھا پریڈومینیٹلی بزنس فرینڈلی بجٹ تھا چونکہ اس وقت تاکہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید آئی ایف اتنا ٹافٹ نہیں ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل ایکزوجنس ایک شوق ہے جو گزر جائے گا اور نیگوشیشن کا لیکن ایکانومی اوور ہیٹ نہیں ہوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ضرور بڑی اور چونکہ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور آپ کے پاس وہ جو جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہ اگر ملک میں نہیں ہے اگر پٹرولیم آپ کے پاس نہیں ہے انرجی آپ کے پاس نہیں ہے اور ڈیمانڈ بڑھتی چاہتے ہیں ظاہر ہے وہ جو مہنگائی ہوگی اس کا ریپل ایفیکٹ آئے گا لیکن ابھی تک اوور ہیٹ آپ سمجھ تھے کہ نہیں ہوئی یعنی اوور ہیٹ ہوئی تو تھوڑا سا سٹیٹ بینک کو انٹرسٹ ایٹ بڑھانا پڑا ہے اب یہ جو ایک ہسٹورک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو اگر مانٹری پالیسی کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا تو پھر وہ انیکویلٹی وغیرہ پر دیکھیں تو ہوگی جو تاہر ہے میرے خیال میں جو انفلیشن سے بھی بری چیز ہے وہ ہوتی ہے سٹیک فلیشن جس میں مہنگائی بھی ہوتی ہے اور ایک آنمی روکی بھی ہوتی ہے تو خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں سٹیک فلیشن نہیں ہے انیکویلٹی ہر دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے ہمارے ہاں بھی ہے جو انیکویل ریکاوری یا کووٹ سے پوری دنیا میں ہے بہت سیکٹر بہت اچھے چل رہے ہیں بہت بسے ہوئے ہمارے ہاں بھی ہے لیکن کم از کم یہ میں ضرور دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے اومیکرون کے خدشے کے بعد کمانٹی پرائسز میں کمی آئی ہے اس کا بھلے ایک نیگٹیو ریزن کی وجہ سے اومیکرون کی وجہ سے لیکن تھوڑا سا پاکستان میں اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ آئے گا آخری آپ سے ایک بات کرتے ہیں بات اس پہ اور ہم پروگرام باتشیت کرتے رہیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈبل گرائنڈ ہے نا ایک تو انفلیشن آ رہی ہے ڈیمانڈ کی وجہ سے کموڈیٹی دوسرا روپی کے سلائیڈ کرنے کی وجہ سے بھی تو یہ ڈبل گرائنڈ جو ہے اس کا کوئی علاج حکومت نکال لے گی دیکھو طاہر آپ کے پاس جو اگر ہم میں دیکھوں کہ وے فورڈ تو وہ تین چار فیکٹرز ہیں گے پہلی چیز یہ اومیکرون اومیکرون کتنا پھیلے گا اور کس کو متاثر کرے گا اور ہمیں کتنا متاثر کرے گا دوسری چیز جو ہے وہ ہے آپ کی افغان سیٹویشن ابھی ایک جو سلامتی کونسل میں امریکہ کی قرارداد پاس ہوئی ہے ہمینیٹیرین اسسٹنس پہنچانے کی افغانستان میں اس کی ویسے کتنا ریلیف وہاں پہ ملتا ہے پاکستان جو ہے اس میں کتنا میجر رول پلے کر سکتا ہے اور اس کے بدلے میں پاکستان کو فارٹ اپ اور آئی ایم اپ سے کتنا ریلیف مل سکتا ہے یا اگر افغانستان میں سلامتی آتی ہے تو پاکستان میں فارن ڈریکٹ انویسمنٹ کتنی آ سکے گی تو یہ اس کا دوسرا بڑا فیکٹر ہے اس کا جو تیسرا بڑا فیکٹر ہے وہ آپ کا ہے جو اوورال دنیا میں اس وقت کمورٹی پرائسز کا جو ٹرینڈ ہوگا وہ کیا ہوگا تو یہ دو تین میجر فیکٹرز ہیں جو کہ ڈیٹرمنٹ کریں گے ہماری اگلے سال کی کارکردگی کو لیکن اس سال کو اگر میں سمپ کرنا چاہوں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک آن ایکول ریکووری جس میں محشد جو ہے وہ چلتی رہی مہنگائی ہوئی یہ سارے فیکٹر اپنی جگہ لیکن دو فیکٹر ہمیں نہیں بھولنے چاہیے پہلا فیکٹر یہ کہ پاکستان کووٹ کے دو سال بہت بہتر طریقے سے گزار چکا ہے باقی پیئرز کی نسبت میں اور باقی ترقی یافتہ ملکوں کی نسبت بھی ہم بہت بہتر انداز سے اس کو گزار پائے اور اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں سوشل سیفٹی نیٹس جو ہیں وہ امپروو ہوئے ہیں حساس پروگرام کو دیکھ لیں مختلف باقی سکیمز دیکھ ایون جو حکومت کا پلان ہے اگلے سال انڈرول کرنے کا یونیورسل ہیلتھ پیکج وہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہوگا لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے تو یہ جو سوشل سیکٹر پر تھوڑا اسی پرفارمنس ہے اس کو ہم اگنور نہیں کرنا چاہیے جب ہم محشت کی بات کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا اس پہ ہم باتشیت کرتے رہیں گے ظاہر ہے یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ بس ایسے ہی سبجیکٹ ہے کیونکہ اس پہ گفتگو جتنی بھی آپ کر لیں اس کے جو ونٹیج پوائنٹس ہیں وہ بہت سے ہیں اور ہم میکرو کو میکرو پہ لاتے ہوئے میکرو سے پھر میکرو پہ لاتے ہوئے پرائز تو بھارا یہ جو ہے اس کو میں ایک اپٹیمیسٹک نوٹ پہ ختم کرنا چاہیے اس سال کو کہ یہ سال خدا خاص سے سے زیادہ بتر ہو سکتا تھا لیکن بہت بہتر گزرہ ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہ ایک اور میں اب اس کے بعد بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اپٹیمیزم کہیں وینہ اٹنا ہونا شروع ہو جائے ظاہر ہے اپٹیمیسٹک نوٹ یہ ہے اور یہ بات فیکشولی بھی کریکٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی سخت پریشانیوں کے باوجود نہ تو ڈیفالٹ کیے منگائی ہوگی رہا ہے اور دیکھتے ہیں آگے کیسے آج تک کے لیے اتنی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں آئندہ ہم کسی وقت آپ کو وے فارورڈ اگلے سال کا بھی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو بتا سکیں اور ابھی اس لیے ہم اس پروگرام میں وہ زیادہ ذکر نہیں کر رہے کہ کوشش ہی ہوگی تاکہ اس کو کلوز ٹو ریالیٹی جو ہے وہ پیک کیا جا سکے اللہ حافظ موسیقی